و سعداتِ عزام و دوردرہ السیاہی و حاضرینِ مزلس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضل سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و قامه يوم القیامة للمزنبین المتلوثین الخطائین الهالکین شفیع و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سحبہ ازمعین و بارکا وسلم ابدا و علیہ كل من هو محمود و مرضی لدیه صلاة تبقا و تدوم بدوام الملک الحی القیوم و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و نشہدو ان سیدنا و مولانا محمدن عبده و رسوله بالہداء و دین الحق ارسلاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا معا صادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حاضرین بہت دیر سے آج ہم اور آپ پیر طریقت رحمت شریعت حضرت اللہ معا الشاہ حافظ سید عظیم الدین بابا علیہ الرحمت و رزوان کے تیسویں عرص مقدس کہ اس مبارک مقدس محترم مکرم محتشم معظم اور متحر و منور اجلاس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مولت علیہ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت بخش کر اور نجات اخربی اور فلاہ دارہ ان کا ذریعہ بنائیں ممبر نور پہ پیر طریقت رہبار شریعت موین المشایخ حضرت اللہ معا سید موین الدین بابا مدد اللہ نورانی اللہ تعالی ان کا سایہ ہم غربہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے جلوہ فرمائے اور ہم سے بڑے اور پرانے جانے مانے عالم دین حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ عبدالجلیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہے دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے تھوڑی دیر کے لئے پہلی بار آپ کے دیارے مقدس میں حاضر ہوا ہوں میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے ناظر میں جلسہ حضرت علامہ حافظ مصطقیم صاحب قبلہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں مجھے نہیں معلوم کہ حضرت سے بھی ملاقات یہاں ہو جائے گی ونہاں بغیر دعوت ہی کہ میں حاضر ہو جاتا بہت اچھے شاعر بھی ہیں اچھے نازم بھی ہیں یہ ہمارے معین المشایق کے فرزن حضرت علامہ سید امیر الدین بابا اور ان کے بھائی حضرت علامہ سید کبیر الدین بابا ان دونوں بھائیوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو سنبھالا ہے اور آپ کا یہ مسکراتا ہوا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی جلسے کی شروعات ہو رہے ہیں برودہ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ جہاں جلسہ بارہ بجے ختم ہوتا ہے یہاں پہ شروع ہوتا ہے یہاں کی رات دن سے بدلی جاتی ہے ہے یا نہیں زور سے کہیے یا رسول اللہ یقیناً آپ کی یہ آواز ان سادات کے تفیل آج گمبد خزرہ سے ٹکڑائے گی اور فرشتے بھی جھوم کے کہیں گے آقا غلام یاد کر رہے ہیں دربارِ مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے سلطانوں نے وہ تاج نہیں پہنا ہوگا وہ ان مشاہد میں پہنا یہ وہ تاج ہے کہ یہ تاج بے تاج بادشاہوں کے سر پہ سجایا جاتا ہے اور برودہ کے اس شہر میں اکیلا ایک شخص پوری وہابیت کے خیمے میں زلزلہ پیدا کیا وہ اس بات سے پریشان ہے کہ جماعت نے مل کے وہ کام نہ کیا جو تنہا موین المشاہد کام کر رہے بلکہ ناصر رضا خان یہ کہتا ہے کہ یہ کام کر نہیں رہے ہیں بریلی کے تاجدار ان سے کام لے رہے ہیں خود سے کرنا اور ہے بزرگوں کا کام لینا اور ہے وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں عاشق رسول کو مرنے سے پہلے ہی جنت انتظار کرتی ہے ادھر سے ہٹے ادھر آ جائے اور گستاخ رسول جب مرتا ہے تو جنت بھی اس پہ لانت بھیج دی جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے تم سا انسان ہے یا نورِ ممجد کیا ہے پوچھنا ہو اگر محمد کو تو خدا سے پوچھو ارے خواب کو کیا خواب پتا ہے محمد کیا ہے زندہ بات زندہ بات پوچھنا ہو اگر محمد کو تو خدا سے پوچھو پوچھنا ہو اگر محمد کو تو خدا سے پوچھو خاک کو کیا خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے اور یہ وہ خانقہ ہے جہاں میرے عالی حضرت نے بھی قدم رکھا بھی شک اور جب فازل بریلوی نے یہاں قدم رکھا اس خانقہ میں حاضری دی تو کم سے کم ہماری اور آپ کی حاضری عالی حضرت کی سنت تو بن جائے وہ عالی حضرت جن کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے وہ عالی حضرت فرماتے ہیں کعبہ سے اگر تربت شہ فازل ہے جی کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے اللہ چونکہ محفل اور سے پاک کی ہے تو گفتگو بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں مزار پہ نہ جاؤ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزار کی اہمیت کیا ہے مزار یہ وہ شے ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں سے کہا دو ہاتھ میں نے تجھے دیئے ہیں جا ایک میں نماز لے لے اور ایک میں نیاز لے لے سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک کیا جملہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک نماز اور نیاز والا زندہ ہے زمین پر قیامت نہیں آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ وہابیوں تم ہمارے دشمن ہو احسان مانو ہمارا کہ تم زندہ ہماری وجہ سے ہو آہہہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نیاز بزرگوں کی یہ وہ نیاز ہے کہ جب مصیبت آئے تو قادری یہ دعا کرتا ہے مولا مصیبت ڈال دے اور اسے پاک کی دیکھ پکاؤں بہ بے شک مولا مصیبت ہٹا دے غریب نواز کی چھٹی کروں گا بے شک برعودہ والے دعا کرتے ہیں مولا آفت کو دور کر دے عظیم الدین بابا کی فاتحہ دلاؤں بے شک بے شک تو رب کہتا ہے جا مشکل میں پڑ گئی ہیں میری مشکلیں سبھی مشکل میں پڑ گئی ہیں میری مشکلیں سبھی مشکل بھی مشکل میں پڑ جاتی ہے سنیوں کی مشکلیں بھی مشکل میں پڑ جاتی ہے کیوں مشکل میں پڑ گئی ہیں میری مشکلیں سبھی مشکل کشا کا نام جو میرے موہ سے نکل گیا ہے بے شک بے شک باہ تو یہ مصیبت بزرگوں کی نیاز کے تفیل دور ہو جاتی ہے خبیصو تم چین سے سو رہے ہو بزرگوں کی بدولت اور ہماری نیاز کی بدولت جی ولی میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم مشیبتوں کو مشیبت سمجھتے ہیں اللہ کا ولی مشیبت کو نیمت سمجھتا ہے اور ہم جب کسی ولی کے آستانے پہ حاضر ہوتے تو پھول ان کے مزار پہ پیش کر لے دیکھا وہابیوں نے کہا یہ شرک ہے جب شرک کا خطوہ دیا تو اس کو یہ عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ جا سنیوں کے قبر میں اور تیری قبر میں قیامت تک یہ فرق رہے گا کہ جو سنی ہوگا اس کی قبر پر پھول ہی پھول ہوگا اور تیری قبر پر دھول ہی دھول ہوگا ارے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھئی واہ کیا ملتا ہے کبر پر پھول ہی پھول ہے واہ 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 جب آپ بھی بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیری قبر پر دھول ہی دھول ہے بے شک دور سے دیکھ کے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ گستاخِ رسول کی قبر ہے آہ آہ یقیناً اس قبر میں عذاب ہو رہا ہو واہ واہ ورنہ سواب والے قبر پر دھول نہیں پھول ہوا کرتا بے شک بے شک تو فاضلِ بریلوی نے مزار کو اپنے دو شیر میں سمجھایا فرماتے ہیں کعبہ سے اگر تربتِ شہ فاضل ہے کیوں بانی طرف اس کے لیے منزل ہے سوال عالی حضرت کا ہے کہ یہ بتاؤ کعبہ افضل ہے یا تربتِ پیمبر جی زمانے نے جواب دیا کہ تربتِ پیمبر یعنی وہ مٹی جو حضور کے جسم ادھر سے لگی ہے وہ پوری کائنات سے افضل ہے حرشِ معاللہ سے بھی افضل ہے بے شک بے شک اگر وہ مٹی وہ تربتِ پیمبر افضل نہ ہوتی آسمان اگر اس تربت سے زیادہ افضل ہوتا جی تو عیسیٰ علیہ السلام کبھی دعا نہ کرتے اللہ مولا ہمیں دوبارہ پھر زمین پر بھیج جی بھیجا جائے گا عیسیٰ بھیج دیا اب بتاؤ کہاں رہوگے اسی جگہ جہاں تربتِ پیمبر سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں ہم نے پوچھا اے عیسیٰ جب تک آپ زمین پر رہے جب ظلم کیا لوگوں نے دعا کی مولا آسمان پر اٹھا لے اور جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اب دعا زمین پر بولا لے جب زمین پر تھے تو وہاں کی دعا اور جب وہاں ہیں تو یہاں کی دعا کیا وہ آسمان افضل نہیں دعا کیوں مانتا افضل تو وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ آرام فرمائے پھر جب یہاں تھے تو وہاں کی دعا وہاں ہے تو یہاں کی دعا کہا ہاں جب یہاں تھے تو وہ احمد وہاں تھا اب وہاں ہوں وہ محمد یہاں آہ زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے رہی جو تربت ہے یہاں دفن ہوں تو فاضل بریل بھی فرماتے ہیں سوال ہے علی حضرت کا کہ اگر کعبہ سے تربت پیمبر افضل ہے تو ہر افضل چیز سیدھے طرف ہوتی ہے بھئی رائٹ سائیڈ میں افضل چیز کھانا کون سے ہاتھ سے کھاتے ہیں آپ بھول گئے سیدھے ہاتھ سے پانی کون سے ہاتھ سے پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کیوں یہ سیدھا الٹے سے افضل ہے مسجد میں پہلے قدم کون سا ڈالتے سیدھا کیوں الٹے سے سیدھا افضل ہے ہر افضل چیز سیدھے طرف قیامت کے دن جنتی دائیں جانب ہوں گے دو زخی بائیں جانے جنتی افضل ہے یا دو زخی جور سے بولیے افضل جنتی تو ہر افضل چیز رائٹ سائیڈ میں بے شک بے شک واحد یہ ایک جگہ اسی ہے حضرت جہاں افضل لفٹ میں ہے کیا رنگ ہے سبحان اللہ علماء چونکہ عالم دین ہے علمی گفتگو سمجھتے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں نہ تو ان کے بولنے پر ہی بول دیجئے سبحان اللہ ہر افضل چیز رائٹ میں مگر یہاں افضل لفٹ میں کعبہ سے وہ تربت پیمبر افضل تو ہو نہ یہ چاہیے تا کہ تربت پیمبر لفٹ میں ہو کعبہ رائٹ میں نہ ہو کر کعبہ لفٹ میں ہو تربت پیمبر رائٹ میں ہو کیونکہ وہ افضل ہے کعبے سے مگر نہیں کعبہ یہاں پہ رائٹ میں ہے اگر تربت شہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے کیوں کیوں ہے وہ مزار بائیں جانے دنیا کے کسی مسجد میں رائٹ سائیڈ میں نماز پڑھو کے لفٹ سے زیادہ سوا بے شک مسجد نبوی میں لفٹ میں نماز پڑھو کے رائٹ سے زیادہ سوا سبحان اللہ کیوں 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 کہ کعبے سے یہ عفظل ہے جی سوال کسی ہے اسے ویسے کا نہیں وقت کے مجدد کا ہے عشق رسول کا سوال ہے کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے کیوں بائی طرف اس کے لیے منزل ہے بتا وہابی بتا زندہ بات زندہ بات بہت بولتے ہو کہ دین یہ دین چلوں سے نہیں پھیلتا دین تو پھیلایا ہے بزرگان دین نے ایک نگاہ غریب نماز کی پر جائے رضور سے بولیے ایک دو نہیں نوے لاکھ سبحان اللہ سبحان زندگی میں تو وہ کام نہیں کر سکتا جو بزرگوں کی نگاہ کرتی بے شک بتاؤ کیوں ہے یہ کعبہ رائٹ تمام دنیا والے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں حضور سوال بہت پیارا ہے اگر کسی ایسے ویسے کا ہوتا تو جواب کی کوشش کرتے مگر سوال وقت کے مجدد کا ہے عشق رسول کے مجسمے کا سوال یہ سوال ایک حالی میں بعمل کا ہے حضور کرم فرمائے سوال آپ نے جواب آلہ حضرت کا سنو ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ سنیں گے یہ اگلے سال آکے سنو حضرت آپ کا کیا پتہ آگلے سال آوے کہ جی جی آلہ حضرت کا سوال کیا کعبہ سے اگر تربت شے فازل ہے کیوں بھائی طرف اس کے لیے منزل ہے فازل برلوی سے فرماتے ہیں اب میں اس سوال کے جواب میں نکلا نکل گئے جواب میں تلاش کرنے لگے بھئی اس کا جواب کیا ہے سوال تو سوال ہے جواب کیا ہے سب سے پہلے جسم اسے پوچھا اے رائٹ ہاتھ اے سیدھا ہاتھ تُو بتا اُلٹا افزل ہے یا تُو سیدھے ہاتھ نے کہا میں اُلٹے سے افزل ہوں سیدھے پیر نے کہا میں اُلٹے سے افزل ہوں سیدھے کان نے کہا میں اُلٹے سے افزل ہوں پوچھا فاظل برائلوی نے اے سیدھا ہاتھ بتا اگر تُو ٹوٹ جائے تو کیا اُلٹے پر کوئی فرق پڑتا ہے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اے پیر یہ بتا تُو اگر لگڑا ہو جائے تو کیا اُلٹے کی چال میں کوئی فرق پڑتا ہے کہا نہیں اے سیدھی آنکھ تو اندھی ہو جائے تو کیا اُلٹے کی بینائی میں کوئی فرق پڑتا ہے کہا نہیں اے سیدھا کان تو بہرا ہو جائے تو اُلٹے کے سنائی میں کوئی فرق پڑتا ہے کان نے کہا نہیں پھر کس بات میں افزل ہے تو اگر ٹھوٹ جائے تو ہونا چاہیے تھا کہ افزل کام نہ کرے تو مفضول بھی کام نہ کرے اگر سیدھا بیکار تو اُلٹا بیکار ہونے سے ہاتھ بھی بیکار ہو جائے کان بھی بیکار ہو جائے آنکھ بھی بیکار ہو جائے جسم نے کہا وہ ایک چیز ہے جس کے بیکار ہونے سے پورا جسم بیکار ہوتا ہے دنیا اسے دل کہتی ہے دل اگر دل پہ آٹے ٹیک ہو جائے تو ہاتھ ٹھیک ہو کام نہیں کرتا آنکھ کھلی ہو کام نہیں کرتی کان ٹھیک ہو سنائی نہیں دیتا پہ ٹھیک ہو چلتا نہیں کیونکہ دل پہ ہاتھ ٹیک پڑ گیا دل مردہ ہو گیا پورا جسم بیکار ہو گیا فاضل بریلوی نے کہا اسے افسر کہتے ہیں کہ جو بیکار ہو جائے تو پورا سمجھا کہ جسم ہے یہ مرکت دل سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالات مسلک اعلیٰ حضرات فائزان ارس مقدس زندہ بات زندہ بات پہ دیکھیں ناظر میں جلسہ دس بجے سے نعر لگا رہا تھوڑا آرام دیجئے مجمے میں سے کوئی کھڑا ہو کے نعر لگا اگر اچھا بات کھڑے ہو ہاں ماشاء اللہ دستگیر دستگیر کتنا اچھا نعر اور مو میں لے کے بیٹھیں بیچ بیچ میں یہ آئٹم بم چھوڑتے رہا کرے تاکہ وہابیت کا جنازہ منٹوں میں نکلتا رہا کرے ہے یا نہیں جو سے کہی یہ رسول اللہ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے ہم نے کہا اللہ حضرت سے کون سا جسم ہے کون جسم ہے کہا کعبہ جسم ہے ہم نے کہا کعبہ جسم کہا دیکھتا نہیں کعبہ بنا طوفان نو آیا غر خوک ڈوب گیا مگر کائنات پر کی روشنی میں فرق نہیں دس پار سے زیادہ کعبہ کو توڑا گیا بنایا گیا مگر کائنات میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ یہ کعبہ کائنات کا جسم ہے جسم کا ایک چکڑا بیکار ہو جائے جو ذرا کام کرتا ہے مگر میرا رسول پورے عالم کا جسم نہیں دل ہے اگر کام کرے نہ یہ زمین کام کرے نہ چاند سورج کام کرے یہ کائنات بنا کیوں اس لیے کہ نبی نکل گئے اور نبی نکل گئے تو عالم بنا ہو جاتا ہے وہ کائنات کے دل ہے دل اور کعبہ جسم ہے فاضلے پر علمی فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ رسالات خطیب ہندوستان حضرت اللہ ناصر رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ کیا رہا پھر بھول گئے آپ پھر حضرت نے لکمہ دیا بیس سے کھڑے ہو کے نعرہ آہ ما شاء اللہ واہ ماشاء اللہ پیر و مرشد کے سامنے زندہ بات زندہ بات آلہ حضرت آلہ پی لگی نہیں رائے کے دو بج گئے لگ رہا ہے حضرت عشاء کے بعد جلسہ اب شروع ہوا ہے پیر و مرشد سامنے ہو بار بار اٹھ کے چہرہ دکھاتے رہو تاکہ یہاں بھی پہچان رہے اور وہاں بھی پہچان ہے نہیں کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے کیوں بائی طرف اس کے لئے منزل ہے اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے کعبہ کیا ہے کائنات کا جسم اس لئے اس کے ٹوٹنے سے کائنات پہ فرق نہیں پڑتا اور نبی کا حال یہ ہے کہ میراج کی شب آپ نے بار رہا سنا ہو گا کہ کنڈی بھی گرمی ہے یہ تو اچھا ہوا کہ میر بابا نے ایسی نہیں لگوائی ہے ورنہ آپ سب سو جاتے گرمی ہے جارے میں بھی اگر آپ بستر گرم گرم کر کے ہٹیں تو ایک منٹ کے بعد بستر تھنڈا اگر دروازہ بند کر دے کنڈی کتنی دیر ہلے گی زیادہ سے زیادہ دس سکنڈ بیس سکنڈ ایک منٹ اس کے بعد روح جائے گی نبی میر آج میں گئے ہزاروں برس کا سفر تہہ کر کے آئے کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم ہم نے اس جنزیر سے پوچھا اب تک ہلتی کیوں رہی بستر گرم کیوں رہا ارے جب ہم ہٹے تو ایک منٹ کے بعد تھنڈا اور نبی گئے میراج میں ہزاروں برس کا سفر تہہ کر کے واپس آئے تو گرم کا گرم اور پھر اس کے بعد جب ہٹے تو ایک منٹ میں پھر تھنڈا نبی مدینہ کے بازار میں کنڈی لگا کے ٹہلنے جائیں تو جنزیر رک جائے اور میراج میں ہزاروں برس کا سفر تہہ کر کے آئے وہ ہلتی ہی رہی فرق کیا ہے مدینہ میں ٹہلنے جائیں تو ایک منٹ میں جنزیر ہلتی ہوئی ٹھہر جائیں میراج میں جائیں تو ہلتی ہی رہ جائیں اے جنزیر ہلتی کیوں رہی اے دس سکنڈ میں تو ٹھنڈ پڑتا ہے بیس سکنڈ میں تو رک جاتی ہے جنزیر نے کہا ارے رکتی کیسے سکنڈ ہوتا تب ہی تو منٹ ہوتا تب ہی تو جب تک نبی اس عالم میں رہے وقت چلتا رہا جیسے ہی اس عالم میں گئے وقت تھم گیا پھر واپس آمد 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 کون نعرہ لگا رہا بیر صاحب نعرہ لگا رہا کیوں بڑی محبت سے سجائی ہے محفل ہونی چاہیے قبول بارگاہ الہی میں یہ محفل تو میں کیا عرض کر رہا تھا زنزیر ہلتی کیوں رہی جب تک نبی اس عالم میں ہے وہ ہل رہی ہے جیسے ہی اس عالم میں گئے یہ عالم ٹھہر گئے نہ سکنٹ نہ منٹ وہ بھی رکی رہی بستر کی گرمہ ہڈ بھی ٹھہری رہی نبی نہیں ہے تو کون کام کرے گا وہ سہابیت کہتا ہے نبی مر کے مٹی مل گئے مازل فاضل بریلوی سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ نبی کو اللہ نے زمین و آسمان کی حکومت دی ہے زمین و آسمان کی بادشاہت دی ہے بتاؤ دلیل کیا ہے تمہارے پاس ارے نبی تو اب مر کے مازل اللہ مٹی میں مل گئے اب کہا گئی حکومت تو فاضل بریلوی نے کہا خبردار نبی مر نہیں سکتے پوچھا کہ بولے بول موت کیا ہے موت کیا ہے موت خالق ہے یا مخلوق کہا موت خالق نہیں مخلوق موت خدا نہیں جیسے ہم مخلوق موت بھی مخلوق فاضل بغل بھی فرماتے ہیں ہر مخلوق نبی کے نور سے موت بھی مخلوق بول کس کے نور سے نبی بولیے نبی کے نور سے جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ بچہ ماں کا قتل کرے جو موت خود نبی کے نور سے بنی ہو جو بولیے نبی وہ موت نبی کو مار گئے ہم نے موت سے پوچھا کیا تُو نے نبی کو مار دیا کہا نئی پھر گئی کیوں جب مار نا نہیں تھا نبی کو تو گئی کیوں کہا دو بجا سے خود نہیں گئی نبی نے بلایا تب گئی کیوں بلایا نبی نبی دیکھ رہے تھے عمر سنید خودری کپ رہے موت 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 ہر آدمی لرز رہا ہے موت سے گھبرا رہا ہے نبی نے دیکھا میرے صحابی موت سے ڈر رہے ہے موت سے گھبرا رہے ہے اے صحابیوں آؤ تم سے پہلے اس موت کو میں گلے لگاتا ہوں تمہارے خاطر تاکہ قیامت تک میری امت اگر مرے تو موت سے ڈر کے نہیں یہ سوچ کے مرے جہاں بہت ساری چیزیں نبی کی سنت ہے مر نبی کی سنت 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 کہتا ہے موت نے مار دیا ہم نے موت سے پوچھا گئی کیوں کہا ارے حدیث جبریل نہیں پڑی کہ جب حضور کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے جبریل جب آئے حضور کی بارگاہ میں تو دوزانو عدب تیکیا گھٹنے سے حضور گھٹنے میں لگایا دور بھی بیٹھ سکتے تھے دور نہیں بیٹھے اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے لگا اور ہاتھ کو حضور کے دونوں جانو پہ لگا امن جبریل سے پوچھا لے میں تخیل میں سوال پوچھنا تھا تو دور بیٹھ کے بھی پوچھ سکتے کیوں گھٹنے کو گھٹنے سے لگتے کیوں رکھا ہاتھ نبی کے جانو جبریل نے کہا پہلی با لباس بشریت ملی زمانہ قدموں کو چوم رہا ہے ہم نے بھی سوچا جب مل ہی گئی ہے تو کیوں دور بیٹھے حضور کے قریب بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالات مسلق اعلی حضرات فائضان عظیم ملات باب پیچھے والے کو آواز نہیں جاری ہماری جاری آواز پیچھے جاری ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ سب سے پیچھے سے ہے مجاہد لگاؤ نعرہ نہیں ہے کوئی مجاہد ہاں ہے جواب دیجئے ہاں ہاں واہ سبحان اللہ واہ یہ تو آپ نے انڈیا پاکستان کا بوٹر بنا دیا ادھر والے نعرہ لگے تو ہم جواب نہیں دیں ہم انہوں نے نہیں دیا تھا پوری زندہ نعرہ لگائیں پورا مجموع مل کے جواب دے زندہ بات مجموع 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 اب نین نہیں آگیا اب فیضان جاری ہوا ہے بارگاہ سے آج حضرت نہیں بول رہے عظیم ملت کا فیضان بول رہا زور سے بولی سبحان اللہ موت تو کیوں گئی کہا ارے جب جبریل قدموں کو چھومنے کے لئے تڑپ رہے ہو میں بھی تو مخلوق ہوں اللہ میں نے بھی دعا کی تھی مولا مجھے بھی موقع دیتے ملام لمحے کے لئے موقع نبی کو مارنے نہیں جس میں اتھر کو بوسہ دینے زندہ بات زندہ بات بھئی یہ یہ تو فرق ہے ہم میں اور تم میں تم نبی کو مردہ کہتے ہم نبی کو زندہ مانتے تب یہ تو حضور کہتے ہے تو فاضل برعیل بی سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضور اگر زندہ ہے اور ان کی حکومت زمین اور آسمان پر ہے دلیل کیا ہے تو آلہ حضرت تو آلہ حضرت ہے جو لا جواب ہو جائے وہ آلہ حضرت ہی کیا ہے بے شک بے شک جو لا جواب کر دے جو لا جواب آلہ حضرت ہے واہ 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 کہ آئیدر میں تجھے دکھاتا ہوں کہ نبی زندہ بھی ہے اور حکومت بھی ابھی قائم ہے بے شک اور رہے گی خیامت تک ابھی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے کہ دلیل کہ اللہ نے مجھے دو وزیر زمین پر دیئے ہیں اور دو وزیر آسمان پر بولیے بے شک دو وزیر زمین پر دو وزیر آسمان پر آسمان کے وزیر جبرید آسمان کے وزیر میکائید زمین کے وزیر عبو بدر صدید جی جنا زور سے حضرت عمر فاروق دو زمین میں وزیر دیئے دو آسمان میں وزیر دیئے وہاں بھی بتا کیا وہ آسمان کے وزیر اور زمین کے وزیر کس کہتے کہ نبی کے وزیر کس کا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا نہ بادشاہ کون بنا کہ مصطفی وزیر کون بنے تو یہ دو ہو چل ابو بکر عمر کو تُو مردہ کہتا ہے تو کیا جبرین میکائل بھی مردہ ہے کہ نہیں وہ تو زندہ ہے کہ کئیس ممکن ہے وزیر زندہ ہو اور بادشاہ مر جا سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالات مسرک اعلی حضرات وزیر سناکہ مائک ایک اور دیجئے حضرت بھائی وزیر زندہ ہو اور بادشاہ نہ رہے تو وزارت کیسی وزیر آسمان کا عالم کو بتا رہا ہے کہ جیسے میں زندہ ہوں میرا بادشاہ بھی زندہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور دوسرے مقام پر فرماتے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ جان ہے جان سے ہے بقا وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے ہے نہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جو ایک وار ہے یہ وار وار سے پار ہے یہ معنی تھا شوال کا جب یہ مرد مجاہد نے جنم دیا تھا دس شوال کو جب یہ پائدہ ہوئے تھے تو چھاروں طرف سے اسلام پر حملے ہو ایک طرف سے وہابیت کے حملے دوسری طرف سے نزدیت کے تیسری طرف سے ان شیعوں کے حملے اور چوتھی طرف سے ان اہل حدیث کے حملے اور یہ حضور زندہ نہیں حضور کوئی اختیار نہیں مرکے مٹی مل گئے یہ مرد مجاہد دس شوال کو جب جنم لیتا ہے اور دس طرف کے حملہ ور کو جواب دیتا سن حملہ میرے گھر پہ ہوتا تو خاموش رہتا یہ حملہ میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ہے میرے محبوب پر ہے بہت ہو چکے حملے اب احمد رضا سینے کو ڈھال بنا کے پیش کرتا ہے اور حملہ وروں کو کہتا ہے گل کے رضا خنجرے خوخار برقبار آدھا سے کہ دو خیر منائے نہ شر زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ جب دیا جواب تو شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر نکت چی تھے لوگ علم سید ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دست پاس سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتوہ شرک کا کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آہی گیا سورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے امت ختم رسول کا پاس ہمارے پاس آنکھیں ہوتی مگر ہم اندھے ہوتے یہ آلہ حضرت کے علم کا نور ہے کہ آج ہم اپنی اور بیگانوں کو پہچانتے ابھی تو میں تمہید میں ہوں میں نے آیت پھڑی تھی ادھر تو میں گیا ہی نہیں بھول گیا یا ایو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے ای ایمان والو یہ تو آیت پڑھی تھی اب تقریح یہاں سے شروع ہو ہی نا حضرت ابھی تک کیا ہو رہا تھا تمہید اب تقریح شروع ہوگی اب آپ بھاگنے لگے اے یار یہ بہت خون پیے گا ایک گھنٹے میں کہہ رہا ہے کہ تمہید ہوئی ہے تو تقریح کہ گھنٹے کرے گا گھبرائی یہ مت جتنی باتیں کروں گا بالکل نہیں زندہ بات گفتگو میں نیا پنہ ہو چلے جانا کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے نکات دے جاؤں کہ وہابیت کا جنازہ نکالنے کے لئے آپ اکیلے کافی ہوں ہر جگہ اگر علماء نہ ملیں تو تنہا اپنی رہوری کر سکیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤں اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے نماز نہ پڑھو اللہ سے ڈرو روزہ نہ رکھو روزہ رکھو اللہ سے ڈرو حج کرو اللہ سے ڈرو زکاة دو اللہ سے ڈرو ماں باپ کی خدمت کرو اللہ سے ڈرو پیروں کی احترام کرو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اچھے عمل کرو اے ایمان والو اتق اللہ اللہ سے ڈرو یعنی ایمان بھی لاؤ اور اچھے عمل بھی کرو علماء بیٹھے نجات کے لیے یہ دو چیز کافی ہے ایک ایمان دوسرا عمل اگر ایمان آپ کے پاس ہے اور عمل بھی آپ کے پاس ہے تو آپ جنت ہی ہیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اگر ایمان اچھا ہو اور عمل اچھا ہو جب دو چیز نجات کے لیے کافی تو یہ تیسرا حکم کیوں کیا نکتہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان اور عمل کے ساتھ تیسرا حکم بھی قرآن کا ہے سچوں کے ساتھ بھی رہو تین بات ہیں قرآن کی سائیت میں ایمان عمل سچوں سے دوست اس کا ساتھ مہران تھا اس آیت پر کہ جب دو چیز نجات کے لیے کافی تو تیسری پابندی کیوں کہ ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ سچوں کا ساتھ بھی ضروری ہم نے عالم تخیل میں پوچھا ہے میرے پروردگار کیا ایمان اور عمل دونوں نجات کے لیے کافی نہیں کہا کافی ہے پھر سچوں کا ساتھ کیوں ضروری کہا اس لیے کہ ایمان اور عمل ایسی چیز ہے کہ آتی بھی ہے چلی بھی جاتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی وہ ٹکتی نہیں ہے مولا ایمان اور عمل آتی بھی اور جاتی بھی ہے کہا ہاں نہ مانو تو دیکھ لو آنکھ کھول کے دیکھو ہم نے دیکھا مولا کس کا عمل اور ایمان آیا اور گیا تیرا تو کچھ نہیں ہے اس کا ایمان اس کا عمل جو نار تھا ناری تھا آگ سے پیدا ہوا مگر اس کے ایمان اور عمل نے اسے نوری فرشتوں میں بٹھایا عمل اتنا بلند کہ اُن نوری فرشتوں کا استاذ بنا دیا اتنا اچھا ایمان اور عمل پھر پھر بھی رکا نہیں چلا گیا کب گیا دیکھ اور سے کب گیا جب ہم نے کہا اس جدول آدم کرا آدم کو سجدہ فسجدو تمام کے تمام سجدے میں ہیں فرشتے اللہ ابلیس یہ ایک اکالہ کھڑا جی اس نے سچوں کا ساتھ نہیں دیا سچے سب سجدے میں یہ سچوں کے ساتھ نہیں الگ کھڑا ہو گیا رب نے کہا ارے سچوں کا ساتھ چھوڑ دیا کہا ہاں جا ایمان بھی گیا عمل بھی زندہ بات زندہ بات مولا اگر تو سجدے کو کہے گا تو کروں گا اگر تو پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے کہے گا تو پڑا رہوں گا مگر آدم کے آگے نہیں جھگوں گا تو آدم کے آگے سجدے کے لیے کہے گا تو نہیں کروں گا اپنے آگے قیامت تک کہے گا تو پڑا رہوں گا میرے رب نے کہا عبادتی میرے عبادت وہ جو میں چاہ ہوں عبادت وہ نہیں جو تُو چاہ رہے میرے عبادت وہ ہوتی ہے جو میں چاہ تا ہوں بے شک وہ نہیں جو تُو چاہ رہے تُو قیامت تک جھکا رہے میں نہیں مانتا تیر یہ بات میرے کہنے سے ایک بار جھک جا با 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 سبحان اللہ میں نے کہا مولا آدم ہی کے آگے سجدہ کیوں بنے ہیں فرشتے پہلے آدم بعد میں جو پہلے آتا اس کا مقام بلند یہاں جو پہلے آیا جو بعد میں آیا اس کے آگے مولا آدم کے آگے فرشتوں کو جھکایا کہا ہاں میری یہی مشیت ہے کہ کائنات کی ابتدا میں نے کائنات کی ابتدا آدم کو نبوت دے کر کی اب میں چاہتا ہوں کہ کائنات کی ابتدا نبی کی تازیم سے ہو بولیے نا محبت سے بولیے ہم تازیم کریں تو مشرق ارے وہ کروا رہا ہے تازیم آرے بھا بھائی بھا فرشتوں سے کروا رہا ہے لگاؤ فتوے فرشتوں پہ باپ میں دم ہو تو لگاؤ شرق کے فتوے ہم کر لے تو مشرق کروا رہا ہے خدا فرشتوں سے کر نبی کی تازیم ہم نے کہا مولا نبی کی تازیم کہا ہاں ابتدابی کائنات کی نبی کے تازیم سے کی ہے انتہابی کائنات کی نبی کی تازیم پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات فائزان عظیم ملات فائزان حفظی پیار خطیب ہندوستان سرکار گریب نماز کا دامن سرکار غوش رفعی کا دامن سرکار محبوب الہی کا دامن حافظی پیا کا دامن حبیبی پیا کا دامن عرص عظیم ملات علماء کرام مہتاب بھئی تھک گئے اچھا آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ سوچھے یہ کہے تو ہم بھی چلے جائیں اٹھ باتیں نہ ایسی سنیے گا باتیں جو ایسی سنتے ہو کرتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا بستی بسنا سہل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے ورنہ مٹی کے امبار میں کیا رکھا تازیم نبی پر کائنات کی ابتداء اور انتہا بھی نبی کی تازیم پر قیامت میں تلاش کرو کسے مولا میرے محبوب کو میزان پہ محبوب کو ڈھونو پل سرح پہ محبوب کو ڈھونو حوز کاؤسر پہ محبوب کو ڈھونو حوز کاؤسر پہ خدا کو نہیں نبی کو ڈھونو میزان پر خدا کو نہیں نبی کو ڈھونو کیوں کائنات کی انتہا ہو رہی ہے انتہا ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں یہ انتہا نبی ہی کی تازیم پر ہو اللہ اکبر سب خوف میں ہیں یہ نبی بے خوف ہے جی قیامت کے دن آدم سے عیسی تک سب نے کہا او خروج الہ گئے انہوں نے کہا انا اللہ آ میں تیرے ہی اللہ اے آدم پہلے آپ نبوفت کی اتداس آپ سے کیوں نہیں کہا کہ آؤ میں ہوں تیرا با میں کروں گا تیری سفارش نئی اور کہی جاؤ کیوں جیسے تُو آج خوف میں ڈوبا ہوا میں بھی آج اس کی بارگاہ میں خوف سے مگر یہ نبی بے خوف ہے آ میں ہوں تیرے ہی کسی کی ہمت نہیں کہ روز جزا کے مالک کو آواز دے لیں مگر یہ نبی ہے جو کہتے میں مناؤں گا اسے آدم نہیں موسی نہیں عیسی نہیں میں مناؤں گا محبوب آپ ہی کیوں کہا میراج میں کیا کرنے گیا تھا اللہ مجھے میراج میں رب نے کیوں بلایا تھا جانتے ہو تم موسی کے قصے پڑھے ہوگے تم نے موسی علیہ السلام کو جب اللہ نے فیرون کے دربار میں بھیجا جاؤ موسی مقابلہ کرنا ہے فیرون سے مگر تنہا نہیں ایک موجزہ لے کے جاؤ اور موجزے میں لاتھی دی اور جب لاتھی دی تو کہا یہ وہ لاتھی ہے کہ زمین پہ مار دو گے تو یہ سامپ بن جائے گا اور فیرون کے جادو گروں کے سامپوں کو نگل جائے گا موسی لاتھی لے کے چل پڑے رب نے کہ ٹھہرو وہاں مارنے سے پہلے یہاں مار کے دیکھ لو بولیے محبت سے بولیے والک آسان مار موسی لاتھی مار زمین پر اور جب لاتھی موسی نے زمین پر ماری وہ لاتھی سامپ بن گیا اور جب سامپ بنتے ہوئے پہلی بار موسی نے دیکھا ڈر گئے جی صحیح درے تو قرآن نے کا لا تخف مت ڈر موسی مت ڈر پکڑ لے لاتھی موسی نے ڈرتے ڈرتے پکڑی لاتھی پکڑے اس سامپ کو وہ سامپ لاتھی بن گئی موسی حیران ہو گئے اتنا بڑا سامپ لاتھی بن گئی کہا اچھا پکڑا لاتھی بن گئی پھر مارا سامپ بن گیا پکڑا لاتھی بن گئی موسی بے خوف بولیے مہم بسے پہلی بار دیکھا تو ڈر گئے دوسری بار نہیں ڈر تیسری بار اور نہیں ڈر سمجھ گئے کہ یہ لاتھی ہے لاتھی سامپ تو میرا موجزہ بنا رہا ہے اسے یہ جادو گروں کو نگلے گی موسی کو نہیں پکڑا لاتھی بے خوف ہو گئے چلنے لگے کہا موسی جانتے ہو میں نے تم سے پہلے کیوں مروائی لاتھی زمین پہ اس لیے کہ اگر اس ٹائم چلے جاتے فیراؤن کے دربار میں اور یہ لاتھی تم سمین پر مارتے پہلی بار ساتھ بنتے ہوئے دیکھتے تم جیسے یہاں ڈرے تھے وہاں ڈر جاتے موجزہ بیکار ہو جاتا اس لیے کہا پہلے یہاں مارو تاکہ تیرا ڈر نکل جائے محبوب سب محشر میں پہلی بار آئیں گے گبراتے گبراتے آئیں گے میراج میں پہلے آجاؤ میں محشر آپ کو دکھا دیتا ہو تاکہ قیامت میں سب خوف لے کے آئے محبوب بے خوف زندہ باغ زندہ باغ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات فائزان یزیم ملات فائزان حافظی پیا فائزان حبیبی پیا بھائی بھائی کیا رنگ ہے بھائی حبیبی نعرہ نے لگا ہو تو کب لگا ہو 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 آپ لوگ تو میری جان لینے پہ تو لیں آج تین بج گئے تین تین بجنے والے ہیں بھائی گھر جانا آئے کہ نہیں نہیں جانا آئے ہو ہو پوری تیار ہی بیٹھے ہمارے امیر بابا نظر نہیں آرہی اچھا مجمع کو سمارے ادھر حضرت تشریف لائے یہ بینگلور کی سرزمین پہ حضرت تشریف لے جاتے مجھ سے انہوں نے کہا ایک بار آپ کو ضرور بلاؤں گا اپنے شہر میں بس ایک بار ہی میں نے کام بلالی جی بس ایک بار ہی میں آ جاؤں میرا دل دھنڈا ہو جائے آج ماشاءاللہ آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ دل بڑا سکون ہے محبوب سب پہلی بار آئیں گے تم تم پہلی بار نہیں آ رہے ہو محشر میں تم تو سب کچھ جانتے ہیں میں نے میراج میں دکھا تو دیا تمہیں سب بتا تو دیا تمہیں یہ پل سرات ہوگا یہاں پہ ہوزے کوسر ہوگا یہاں پہ میزان ہوگا میزان پہ عمل رکھے جائیں گے اس وقت تک بھاری ہو نہیں سکتا جب تک آپ کے نام کا پارچہ لگ نہیں جائے اعلیٰ حضرت فرماتے ایک میں میری اس یہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ دیگا تو محبوب آپ کو میراج میں اس لئے بلایا کہ سب دیکھ لو اور محبوب منانے کا طریقہ بھی بتا رہا آپ سجدے میں جائیں یہ کہیں میں راضی ہو جاؤ ہاں حضرت بولیے نا مسکر آکھے کتنا پکا ایمان ہے سنیوں کا کتنا پکا ایمان ہے شاہ فائی معیشر ہم ان کو ایسے ہی نہیں مانتے ہم جانتے ہیں وہاں کوئی نہیں بولے گا میرے رسول کے زیوہ رسول کو سب ایک نقطہ اور دے رہا ہوں یہ بتاؤ میرے نبی معشر میں اور ہم بھی اور آپ بھی سب معشر میں ہم لوگ نفسی نفسی کہ کے جائیں نبی امتی امتی ہے نا جا رہے ہیں کس کے پاس خدا کی بارگاہ امتی کہہ رہا ہے نفسی نفسی نبی کہہ رہا ہے امتی امتی نہ نفسی خدا ہے نہ امتی خدا ہے کیا رنگ ہے بھئی معشر کا جا رہے ہیں جس کے پاس اس کا نام کوئی نہیں لے رہا ہے ارے بھئی کم سے کم ربی ربی کہتے ہوئے تو جاؤ نہیں یہ کہتا ہے نفسی نفسی وہ کہتے امتی امتی جا رہے ہیں کہاں خدا کے پاس جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا تو نام ہی نہیں لے رہے ابتدا نبی کی تعظیم پر ہوئی ہے انتہا بھی نبی کی تعظیم پر ہوگی ہم نے عالم تخیل میں پوچھا اے اللہ کے رسول آپ امتی امتی ہم نفسی نفسی نہ آپ ربی کہہ رہے ہیں نہ ہم کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں خدا کے پاس اور کہہ رہے ہیں ہم نفسی آپ امتی ربی کیوں نہیں کہہ سن ہمیں تم کو اللہ نے کیا تھا میرے آج میں توفہ میں محبوب یہ میرے بہت پیارے بندے ہیں میں بہت محبت کرتا ہوں سوچا یہ بہترین امانت کسے تو آپ کا انتخاب کیا ہے یہ سو بندے کو امانت کے طور پہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں آپ سے اچھی افاظت کوئی نہیں کرے گا آپ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرے گا قیامت میں تنہانا چھوڑ دینا آپ ہی لے کے آنا اب قیامت میں میں رب کی بارگاہ میں نمت ہی امت ہی کہہ کے جا رہا ہوں مولا جو امانت دی تھی میں نے اسے نہیں چھوڑا ہے اسے نہیں چھوڑا ہے تیرے سامنے بھی میں اسی امانت کا نام لے رہا ہوں اے میرے رب امانت تیری ہے زیان میں تو ہے لب پہ امت زندہ باز نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت طبیعت والا اللہ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری ہے تمہاری وہ وہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری وہ وہ یہ کیسی شفاعت ہے کہ پرہیز گار لوگ گناہ قرضے میں لے رہے اللہ شفارش ہے محبوب کی اب یہ سچوں کا ساتھ کیوں ضروری وہی پہ آگئے نا میں ہٹوں گا نہیں اپنے محصول سے مگر تقریف شروع نہیں ہوئی ابھی ابھی میں آیت پہ گفتگو نہیں کی پوری طرح سے آئے ایمان والو اللہ سے ڈارو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان عمل نجات کے لیے کافی سچوں کے ساتھ ضروری کیوں کہ دیکھ جس نے نہیں پکڑا ایمان بھی گیا عمل بھی گیا آج بھی وہی قانون ہے آج بھی وہی قانون ہے جس نے اللہ والو کا دامن نہیں تھاما گلی گلی بھٹک رہا ایمان بھی نہیں عمل بھی نہیں کیوں سچوں کا ساتھ نہیں ہے اگر ضروری نہ ہوتا تو غوث عاظم کو ابو سعید کی ضرورت نہ پڑتی اللہ اگر سچوں کا ساتھ ضروری نہ ہوتا تو غریب نواز سے برا ایمان و عمل والا کون ہے اللہ انہیں عثمان حارونی کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سچوں کا دامن پکڑ کے بتارے سننی یہ دامن ایمان و عقیدے کی حفاظت کی زمانت ہم وہ خوش نصیب ہے مہین ملت کا دامن پکڑے کیا فائدہ ملے گا ارے راستے سے گزر رہے تھے ایک بھیکارن نظر آئی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئی کسی سیٹ کی نظر پڑی کہا بھیک مانگ رہی ہو کتنے سال سے کہا دس سال سے سیٹھ نے کہا تو مجھ سے شادی کرے گی میری بیوی نہیں ہے اس کا انتخال ہو گیا بھیک تیار ہو گئی نکاح کر کے سیٹھ اپنے گھر میں بھیک کو لے گیا مگر رات و رات یہ بھیک کڑور پتی ہو گئی اب سیٹھ کا بنگلہ بھیک سیٹھ کا نوکر بھیک سیٹھ کی کمپنی بھیک تیرا ہو گیا زمین تیری ہو گئی جہدہ تیری ہو گئی کہا کچھ محنت نہ کی ایک سیٹھ کا ساتھ پکڑ لیا تھا ساتھ پکڑ رات ہو گئی کڑور پتی رب نے کہا سچے ہو جاؤ نہیں سچے ہو جاؤ تمہیں سچا بنانا ان کا کام ہے تمہیں اچھا بنانا ان کا کام ہے ہم گنے گار تھے ہم سیا کار تھے ہم خطا کار تھے ہم جھوٹے تھے ہم چوری کرتے تھے ہم زنا کرتے تھے جب سے مہینہ ملت کا دامن پکڑا زنا سے دور ہو گئے شراب گناہوں سے دور ہو گئے مسجد کا بغدر وازہ پکڑ لیا مسلح پر ہنو نے اچھا نعرے تکبیر نعرے رسالات فائزان ایسی میں ملات شہزاد گان ایسی میں ملات خاندان ایسی میں ملات فائزان حافظ پیا بہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پی جے زنارہ لگا کے اشارت کہ ہٹنے کا نہیں آج قبر میں سب کو جانا ہے بولی سب کو جانا ہے اللہ والے بھی گئے یہ بتاؤ قبر میں مردے ایک جاتے دو ایک ہی جاتا فرشتے کتنے آتے سوال پوچھنے کے لیے مردہ پہل اس سے گھبرا کے دو فرشتے آ رہے ہیں نہیں ایک ہی پوری دنیا کے لیے کافی ایک مردے کے لیے دو فرشتے تبھی سوچا جب مردہ ایک ہے میت ایک ہے فرشتہ بھی ایک کافی مگر دو آ رہے ہیں مبشیر اور نصیر دونوں آ رہے ہیں ہم نے کہا بھئی ایک مردہ دو فرشتے کیا ضرورت ہے کیا یہ پہلوان ہے کہاں گئی پہلوانی مرہ ختم تو کی کیا ضرورت کہاں مردے تو ایک ہی آئیں گے مگر دو طریقے کے آئیں گے کسنے طریقے کے مردہ آئیں گے دو ہی طریقے کے آئیں گے ایک آشق رسول ہوگا مجمع جورہ بلند آواز سے بولو ایک غدار رسول ہوگا دونوں سوال نہیں پوچھیں گے پوچھے گا ایک ہی سوال آشقوں سے پوچھنے والا اور ہوگا غداروں سے پوچھنے والا اور ہوگا جو غدار سے پوچھیں گے وہ آشق سے نہیں جو آشق سے پوچھیں گے وہ غدار سے نہیں ہم نے فرشتوں سے کہا چہرہ تو سب کا ایک جیسا ناک ایک جیسی کان ایک جیسا آگ ایک جیسی صورت ایک جیسی آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ غدار ہے یہ آشق بلے ارے میں تو میں رہا امیر بابا اگر ایک ہزار مجمع میں اکیلا ایک خبیز میں تھا تو پکڑ کے نکال دیں گے ہم نے پوچھا کیسے کہا اس کا چہرہ بتاتا ارے اس کا چہرہ بتاتا ہے کیسے کہا اس کے چہرے پر نور نہیں ہوتا کیا ہوتا بولے سیاہی پیشانی پیتنا خطرناج ناغ رات کو بچہ دیکھ لے تو نہ روئے رات پہ در سے کہ آنا جائے سنیوں قسم خدا کی اگر تم کالے بھی ہو تو اس سے خوبصورت ہو تمہارے چہرے پہ نور ہے ہے نہیں آپ اگر کالے بھی ہو چہرہ دیکھو شیشے پہ چہرے پہ نور ہے آپ وہ سیاہی نہیں جو ادھر ہے کیوں ایسا ہے ہمارے چہرے پہ نور اور اس کے چہرے پہ دا یہ سب باتیں سوچ نہیں کی ہے مسلمانوں ایسے ہی نئی پیر نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے انہیں پتا ہے کہ جنگل میں بھیڑی یہ بہت گھو گھو شجرہ نہیں دیا تُو تُو بے ٹکٹ جاتا ہے ہم ٹکٹ والے شجرہ دیا نہیں آپ کو بابا نے دیا جائیں گے لے کے فرشتوں نے دیکھا رہے یہ تو اللہ والا ہے نگاہ مصطفہ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے نبی کا عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے تو فرشتوں نے کہا بھئی دیکھ ہم تو ہم رہے یہ بھی پیچھا لیں کیوں سنیوں کے چہرے پہ نور وہاں پہ نور نہیں ہم سے زیادہ نماز وہ پڑھے ہم سے زیادہ چلے وہ کھیجے ہم سے زیادہ بھاگا دوڑی وہ کر سنیوں پر اللہ کے رسول کا کتنا کرم ہے کہتے کہیں مجھا گھر میں آرام سے سو نماز پڑھ لے گھر میں بی بچوں کے ساتھ رہا دردر کی ڈھوکروں کے لیے تجھے نہیں بلائی تو پیر کے دامن پکڑ لے چین سے سو دارہ تھوکڑے کھانے کے لیے انہیں بلائی باپ کھا رہا ہے بیٹے کو بھی کھانے دے آمیلتن ناسبتن تسلہ نارن حامی آمل دیکھو گے تو حیران آرے بڑے بڑے آمل آئیسے کہ ٹرین چھوٹ رہی بھاگا جا رہا ہے بستر نہ چھوٹے پرتن نہ ٹوٹے بھاگا جا رہا ہے بھئیہ یہ کون سی سجا ہے نبی کو نہ ماننے کی سجا ہے تُجھے کہا وہ زندہ نہیں ہے کئیسے زندہ تجھے سجا دے رہے بھاگ بھائی بھاگ یہاں کی بھی چھوٹے گی وہاں کی بھی چھوٹے گی بھاگ تارا پکڑ میں نہیں آئے دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پچاند سا سینے پہ رکھ دو جرا تم جاگ رہے سنیوں مت بھاگ انہیں بھاگ دو ہم نے کہا حضور ایک سال بھاگ گے تو بہت سے لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے کہا جانے دے ایک روز سال میں تُو عرص منا لینا سال بھر کی محنت پہ پانی پھر جائے گا جتنے گئے تھے اس سے زیادہ پھر واپس آ جائیں کیوں یہ سیدوں کی میفل ہے ہے تو ہمارے چہرے پہ نور وہاں پہ نور نہیں کیوں اس لیے ہم نے نبی کو نور مانا اس نے نہیں مانا نہیں مانا تو نہیں مانگا نہیں مانگا تو نہیں ملا ہم نے مانا مانا تو مانگا مانگا تو ملا مانگ نے کا ڈھنگ احمد رضا نے سکھایا کہا پوری زندگی یہی کہتے رہنا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دندو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور اور تیری نسل پاک میں ہے زندہ باد نہ مانو تو آلہ حضرت کا ایک طرف یہ شیر رکھو اور دوسری طرف ان شہزادوں کے چہرے کو دیکھو چمک نہ ملے کالر پکڑ لے یہ چمک ان کے گھر کی نئی یہ رسول کی بارگاہ کی چمک بہت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک بچہ بچہ نور تو ہے اینے نور تیرا سب نور کا تو ہم نے پوری زندگی یہی دعا مانگی میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا انشاءاللہ پھر حاضری ہوئی تو ملقات ہوگی اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اور ان سادات کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زنبی و آخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين سکم ہم